السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفحہ میں تھے مسجد نبی کے ساتھ ہی جو چبوترا تھا جہاں طالب علم بیٹھا کرتے تھے آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتحان یا عقیق کی وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جلہ کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھیں خود سیکھیں یا ان کی قرات کرے یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے اور تین تین سے بہتر ہے اور چار چار سے بہتر ہے اس طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے تو الحمدللہ آپ مسجد آتے ہیں اللہ کی کتاب سیکھتے ہیں اور کئی آیات سیکھتے ہیں چونکہ یہ سب کچھ غیب کے پردے میں ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم جب یہاں سے اٹھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت سی دولت سمیٹ کے واپس جاتے ہیں خالی ہاتھ نہیں جاتے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایک ایک آیت سیکھنے پر یہ عجر ہمارے لئے لکھ دے تیسرا پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی بن مغیم بینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل موسیقی موسیقی اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے واضح نشانی' آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کچھ نے ان میں سے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسول بھیجے انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چودہ ہزار ایک لاکھ چار ہزار تک بتائی جاتی بہرحال ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء دنیا میں آئے ان میں سے تین سو چودہ رسول تھے اور ان رسولوں میں سے پانچ اولوالعظم رسول تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے باقی رسولوں پر فضیلت بخشی تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ رسول جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے تو وہ فضیلت مختلف وجوہات کی بنا پر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں پر فضیلت حاصل ہے عام انسانوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے اور یہ فرق جو اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا اس کے پیچھے کئی حکمتیں کار فرما ہیں لہٰذا ہمیں ہر وقت کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے اگر ہم سے کوئی زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو اس کی فضیلت کو ایکسٹ کر لینا چاہیے اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے اور اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تو یہ فضیلت تو اللہ نے پیغمبروں کے درمیان بھی رکھی فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ان سے دیریکٹ ون آن ون بیس پر بات چیت کی جیسے موسیٰ علیہ السلام جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میراج کے موقع پر اللہ تعالی نے کلام فرمایا اور بعض کو دیگر طریقوں سے درجات میں بلندی عطا کی اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی جیسے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور کوڑی اور برس والے کو اچھا تندرس کر دیا کرتے تھے بے ازن اللہ پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا ان کو جو موجزات عطا کیے وہ دیگر پیغمبروں کو عطا نہیں کیے اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی تائید کی اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یعنی پیغمبروں کے بعد جو نیکس جنریشنز آئیں واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا یعنی دین تو سب کود ملا تھا لیکن بعد میں لوگوں نے اس کی انٹرپرٹیشن میں فرق کر کے ایک دوسرے سے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی تو ایمان لائیا اور کچھ نے ان میں سے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے یعنی بعض وقت اختلاف اس حد تک آگے بڑھا کہ ایک دوسرے کو مارنے بھی لگے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کہ لوگوں کو رخصت دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو استعمال کرے تو بعض لوگ اس آزادی کو اچھی طرح استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ اس آزادی کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اللہ کی پسند کے خلاف کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایمان والوں سے خطاب ہے اے لوگ جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے ہمارے دیئے ہوئے میں سے آگے دیا کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے یعنی قیامت کا دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہیں یعنی جو اللہ کو مانتے نہیں اللہ کا حق نہیں دیتے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ ظالم جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں بلکہ فرمایا جو کفر کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں پھر آیت القرصی ہے جو خران مجید کی سب سے عظیم آیت ہے شیعتین سے حفاظت کرنے والی آیت ہے جنت میں لے جانے والی آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی تو اپنے ایکشن پوائنٹس میں لکھ لیجئے کہ ہم نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی لازمان پڑھنی ہے اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه السماوات والأرض وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی زندہ ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نین آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اصل مالک وہی ہے کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی اور وہ بلند تر ہے بہت بڑا ہے یہ آیت جو ہے اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی چھبیس صفات کا ذکر ہے یعنی یہ واحد آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی صفات اور اسمار کا ذکر ہے پانچ نام ہیں اور باقی سب صفات ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ ہی حقیقی الہ ہے اور عبادت کے لائق ہے وہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کے برعکس ہم انسان اگر ہمیں کھانا نہ ملے تو ہم مر جائیں اگر ہمیں زیادہ سردی لگ جائے تو ہم مر جائیں زیادہ گرمی لگ جائے تو مر جائیں بیمار ہو جائیں تو مر جائیں اور مرنا تو بالاخر ہے ہی اگر ان میں سے کوئی سبب بھی نہ بنے اور اسی طرح باقی تمام مخلوقات کل من علیہ فان ہر ایک کو فنا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کو فنا نہیں ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے زندہ رہے گا سب کو قائم رکھنے والا ہے نہ صرف یہ کہ زندہ بلکہ سب کی زندگی اس کے دم سے قائم ہے اور اس لیے بھی کہ اسے نیند نہیں آتی اسے اونگ بھی نہیں آتی کیونکہ اگر وہ سو جائے تو جن چیزوں کو اس نے تھام کے رکھا ہوا ہے پھر ان میں سے تو کچھ بھی باقی نہ رہے یعنی ہم سب کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا جاگتا رہتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے کوئی اس کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا لہٰذا اس کو ہر دم راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہمارے مستقبل اور ماضی ہر چیز سے واقف ہے یا یہ کہ ہمارے آگے کون ہے اور پیچھے کون کیا اس وقت پتا ہے آپ کے آگے کون سے پرشتے ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے آپ کے پیچھے اس وقت کون سے شیعاتین ہے اور آپ کے آس پاس کون سے مخلوق گھوم رہی ہے ہمیں نہیں پتا لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کو علم ہے کہ کون شخص کہاں کس جگہ پر ہے اور اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم اللہ کے علم کے بارے میں نہیں جانتے مگر جتنا وہ چاہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ساری مخلوق کا علم اتنا نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک کترہ ہوتا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت آسمانوں زمین کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی اور وہ بلند ترہے بہت بڑا ہے آپ دیکھئے کوئی چیز جو زمین پر بہت بڑی نظر آتی ہے جب وہ اوپر اٹھنا شروع ہوتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے جسے جہاز ہیں ائر بس آپ دیکھ کتنا بڑا جہاز ہوتا ہے زمین پر کھڑا ہوتا ہے ایک حیبت سی ہوتی ہے آپ اندر جاتے ہیں تو ایک دنیا نظر آتی ہے لیکن جب وہ جہاز فضاء میں جاتا ہے تو کتنا سا نظر آتا ہے خاص طور پر جو اونچی فلائٹ پر ہوتے تو بالکل ایک چھوٹا سا نکتہ آپ کو فضاء میں سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اللہ زمانو تعالی بلند بھی اور عظیم بھی ہے وہ بڑا بھی ہے یعنی بلندی اس کی عظمت کو کم نہیں کرتی تو وہ ہر اعتبار سے بہت بڑا ہے پھر فرمایا لا اقراح فدین دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں کوئی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرے گا اور نہ ہی زبردستی اسلام کے اندر داخل کرے گا کیونکہ اگر کر بھی لیا تو وہ کس کام کا وہ تو آ کر کچھ عمل بھی نہیں کرے گا الٹا بگاڑ اور فساد ہی پیدا کرے گا تو اس لئے اس چیز سے روک دیا گیا کہ کوئی کسی کے اوپر اسلام کے معاملے میں جبر کرے لیکن ایک دفعہ جب کوئی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کی پابندی کرے جو اس پر اسلام لانے کے بعد آئد ہوتی ہے بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی بڑی ارگنائزیشن کے دفتر کے پاس سے گزریں لیکن اگر آپ اس کا حصہ بن گئے تو پھر آپ کو کچھ پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا یہ بالکل لوجیکل سی بات ہے فرمایا یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو کوئی تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا یعنی اس نے ایسے دین کو اپنا لیا لنفساما لہا جس کو ٹوٹنا نہیں یعنی اس میں ہر مسئلہ کا حل اور ہر سوال کا جواب ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے سبحان اللہ یہ ایمان کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے یعنی ان کا معاون و مددگار ہے ان سے محبت کرتا ہے اپنے علاوہ کسی اور کے ان کو حوالے نہیں کرتا ان کی ہدایت کا ذمہ دار ہے اور پھر یہ کہ انہیں روشنی عطا کرتا ہے کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لانے کے بعد علم کی طرف لاتا ہے جہالت کی اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لاتا ہے اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست تاغوت ہیں یعنی شیعتین ہیں جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں غلط راہیں اور غلط کام سجھاتے ہیں یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ سب سے بڑی تکلیف دے اور نقصان دے بات ہے کہ انسان کا انجام اتنا بیانک ہو پھر اس بات کے پروف میں کہ اللہ کس طرح ایمان والوں کا دوست ہے کچھ واقعات بیان کیے گئے کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت اتا کر رکھی تھی کہا جاتا ہے کہ نمرود بادشاہ کی طرف اشارہ ہے یہاں جب ابراہیم نے اس سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے ابتداء اور انتہا کی بات کر دی گئی زبردست دلیل دی اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں دو قیدیوں کو بلایا ایک کو چھوڑ دیا ایک کو مار ڈالا کہا دیکھا میں نے مار دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسا ہے تو بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے تم اس کو مغرب کی طرف سے لیاو تم اپنی طاقت دکھا دو اگر تم ہی الہ ہو تو اس پر وہ شخص جو کفر اختیار کیے ہوئے تھا حق کا وقہ رہ گیا لیکن بات نہ مانی اس نے حق کو تسلیم نہ کیا کیوں واللہ لا يہد القوم الظالمین اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کون ہے یہ ظالم جو حق کو پہچان لیتے ہیں جان لیتے ہیں لیکن مان کے نہیں دیتے یا اسی طرح اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی یعنی تباہ حال بستی تھی اس کے پاس سے گزر رہا تھا کہنے لگا اللہ اس بستی کو اس کی بربادی کے بعد کس طرح زندہ کرے گا یہ سارا شہر دوبارہ کیسے اٹھے گا یعنی موت کے بعد دوبارہ کی زندگی کیسے ہوگی دنیا کے بعد آخرت کیسے ہوگی اس کے دل میں کچھ شکوک و شبھات نے جنم لیا تو اللہ نے اسے بھی سو سال تک مارے رکھا پھر اسے زندہ اٹھا کھڑا کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے اس نے کہا ایک دنیا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا فرمایا نہیں بلکہ تم تو سو سال ٹھہرے ہو تو تم اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو جو ابھی تک باسی نہیں ہوا اور اپنے گدے کی طرف بھی دیکھو یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں یعنی سو سال بعد کوئی کسی سوسائیٹی کے اندر زندہ ہو تو ان کے لیے کتنا بڑا عجوبہ ہوگا اور وہ نشانی ہی بن جائے گا کہ اللہ نے اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کیا دنیا میں ہی تو ایسے ہی اللہ قیامت کے دن بھی اٹھائے گا اور اپنے مردہ بوسیدہ گدے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم کس طرح انہیں اٹھا کر جوڑتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں تو جب اس کے لیے یہ کرشمہ ظاہر ہو گیا تو کہنے لگا میں جان گیا یعنی گویا میں مان گیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے نمرود کو اللہ نے ہدایت نہیں دی اس شخص کے اندر بھی ڈاؤٹس تھے لیکن یہ حق کی تلاش میں تھا اسی لیے اس کے ذہن میں سوال اٹھ رہے تھے کچھ لوگ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بہت سے کنفیوزنز ہوتی ہیں سوال ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی رہنمائی کا انتظام کر دیتا ہے ان کو کسی ایسے شخص سے ملوا دیتا ہے ایسا واقعہ یہ حادثہ زندگی میں گزر جاتا ہے کہ جس کی بنا پر انہیں حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہنے لگا میں جان گیا مجھے معلوم ہو گیا اس واقعے سے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے اس نے کہا کیوں نہیں لیکن یہ سوال اس لئے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے پہلا شخص نمرود کافر تھا دوسرا بین بین تھا یہاں تیسرا ایمان کے آلہ ترین درجے پر تھا لیکن اس کے باوجود بھی دل کو ایک اور طرح کا قرار اور راحت چاہیے ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان لانے کے بعد بھی انسان کے اندر کی ضرورت ہوتی ہے کہا تم مختلف پرندوں میں سے چار لے لو پھر انہیں اپنے سے معنوس کر لو پھر ان کو زباہ کر کے ان کے ٹکڑوں میں سے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ سب تمہارے پاس اڑتے ہوئے آ جائیں گے اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے تو یقین کے تین درجات ہوتے ہیں علم یقین این یقین حق یقین اور یہ سب قرآن کی صورت التقاثر میں موجود ہیں یقین جو ہے یہ پورا ایمان ہے اور ایمان کا عالی درین درجہ ہے اسی لئے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں شک نہیں کیا تھا لیکن وہ اس بارے میں اپنی پوری تسلی چاہتے تھے قرار چاہتے تھے اس کے بعد اللہ سبحانو تعالیٰ کچھ احکامات دیتے ہیں اور ہمیں کچھ کرنے کے کام بتا رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کیا کرو ایمان لانے کے بعد اگرچہ نماز روزہ حج زکاة سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن صدقہ کرنا آلہ ترین درجہ کی نیکی صدقہ کا لفظ صدق سے ہے سچائی سے ہے تو صدقہ انسان کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کاظ کو کسی بھی مشن کو کتنا درست سمجھتا ہے اور اس کے لیے کتنی قربانی کر سکتا ہے اور قربانیاں کرنے میں سب سے پہلے انسان اپنے مال سے قربانی کرتا ہے پھر بعض لوگ مال کے ساتھ اپنی جان بھی لگاتے ہیں اور بعض اپنا سب کچھ ہی دے دیتے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے درجے اور مقام ہیں بہرحال یہاں پر ان لوگوں کی مثال دی گئی جو اللہ کے راستے میں جو دین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں قَمَثَلِ حَبَّتٍ ایک دانے کی مثال کی طرح ہے اَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِل جس نے سات بالیاں گائیں یعنی ایک بیج بویا گیا جس سے سات شاخیں نکلیں ہر بالی میں سو دانے ہیں یعنی ہر شاخ کے اوپر جا کر ایک بھٹا لگا جس میں سو دانے بنیں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی اس کے لیے اس کا سات سو گناہ لکھا جاتا ہے ایک صدقہ ہوتا ہے جیسے کسی مسکین کو کھلانا ایک صدقہ ہوتا ہے کسی فقیر پر خرچ کرنا کسی کو کھانا دینا کسی کو کپڑا دینا یہ سب بھی صدقات میں شمار ہوتے ہیں اور بہت بڑے عجر کا باعث ہوتے ہیں صدقہ انسان کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اللہ کے راستے میں یعنی دین کی سربلندی کے لیے دین کی بقاہ کے لیے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دین کو پرووٹ کرنے کے لیے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے خرچ کرنا تاکہ سب لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں یہ صدقہ باقی تمام صدقات کے مقابلے میں ایسے ہی بلندی رکھتا ہے جیسے خود اللہ سبحانو تعالی کو ہر چیز پر بلندی حاصل ہے یہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے کہ جس میں انسان دین کی ترقی کے لیے خرچ کرتا ہے اور دین کی ترقی قصے ہوتی ہے سب سے پہلا سٹپ کیا ہوتا ہے علم کا سیکھنا اور سکھانا لہٰذا ایسے ادارے بنانا اب مثال کے طور پر آپ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں آپ آتے ہوئے کچھ مال خرچ کرتے ہیں کچھ لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں کچھ پر دوسرے لوگ خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگ دین سیکھنے کے لیے آ سکیں کسی نے کرسیوں کا بندوبست کیا کسی نے لائٹس کا انتظام کیا کسی نے کارپٹس کا انتظام کیا کسی نے یہ بینچز رکھے کسی نے کسی طرح اپنا ہاتھ بٹایا حتیٰ کہ شو ریکس اور پھر پارکنگ لارٹ اور یہ تمام کے تمام انتظامات کس ایک مقصد کے لیے ہیں کسی انسان کی پروموشن کے لیے نہیں ہیں کسی پرادکٹ کی پروموشن کے لیے نہیں ہیں یہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے اس کو پھیلانے کے لیے اپنے بچوں کی جنریشنز کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیونکہ ایمان کی حفاظت علم کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ جان لو علم حاصل کرو کہ اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں لہٰذا ایسی جگہوں پر خرچ کرنا ایسے طالب علموں پر خرچ کرنا کہ جن کے ماں باپ ان کو نہیں پڑھا سکتے اب بھی اس وقت الہدا میں ایسے بچے ہیں کہ جن کے والدین ان کی فیس نہیں ادا کر سکتے کہ وہ حفظ کر سکیں یا وہ تعلیم حاصل کر سکیں ایسے بچوں کو سپانسر کرنا یا پھر ایسی کتابیں چھاپنا یا ایسی کتابیں بانٹنا کہ جس سے لوگ سیکھ سکیں یا جو لوگ تعلیم القرآن یعنی قرآن کو سیکھنے سمجھنے تفسیر پڑھنے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جاننے اس سب کا کام کر رہے ہیں تو جو سکھا رہے ہیں ان پر خرچ کرنا جو سیکھ رہے ہیں ان پر خرچ کرنا جو بچے آنے کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں کر سکتے ان پر خرچ کرنا یہ افضل ترین صدقات میں سے کیوں؟ اس کو سات سو گناہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب ایک بچہ پڑھتا ہے وہ آگے سو کو پڑھاتا ہے اگر سو کو نہ بھی پڑھائے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے اس کے بچے اپنے بچوں کو اس کے بچے اپنے بچوں کو اور بعض اس میں سے بہت ہی اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر کے ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں تو جس نے ان پر خرچ کیا وہ جہاں جہاں جو کچھ بھی کریں گے سب میں ان کا حصہ ہوگا ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تب بھی اس کاؤس کو جب تک سپورٹ ملتی رہے گی اس میں حصہ شامل رہے گا لہٰذا ایسا صدقہ اللہ کے ہاں خاص پرورش پاتا ہے اور جیسی چیز انسان خرچ کرتا ہے ویسی ہی قیامت کے دن سات سو گناہ ہو کر ملے گی ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اُنٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی یعنی فی سبیل اللہ جہاد کے لیے دی اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص سات سو اُنٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی یعنی اس کو سات سو اُنٹنیاں دی جائیں گی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز بھی دیتے ہیں تو وہ اتنے گناہ تو ملٹیپلائے ہوگی اور اگر اس میں اخلاص اور زیادہ ہے تو کئی گناہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی